غفلت میں کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی غافل کی دعا قبول نہیں ہوتی ہم تو دعا کر رہے ہوتے ہیں سر میں خجلی کر رہے ہوتے ہیں کوئی پیٹ کو خجلی کر رہا ہوتا ہے کسی کا دھیان کہیں اور پہنچا ہوتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں جب دعا کرو مان کس سے رہے ہو کس کی بہارگاہ میں پکار رہے ہو اور کس کی بہارگاہ میں کھڑے ہو کس کی بہارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو دھیان بھی ادھر ہی رکھو جس کو پکار رہے ہو تو جو غفلت میں کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی آج ہماری قبولیت میں ایک بہت بڑی آر یہ بھی ہے کہ آج ہم غفلت میں آگئے ہیں ہم غفلت میں دعا کرتے ہیں دعا تو رب سے کر رہے ہوتے ہیں دھیان کہیں اور ہوتا ہے آؤ صاحب جو غفلت میں دعا ہوتی ہے قبول نہیں ہوتی علی جیسے یہ کہیں یا اللہ تجھ سے وہ مانگ رہا ہے جس کے پاس مانگنے کے علاوہ کچھ نہیں کچھ بھی نہیں اس کے پاس آؤ صاحب ذہن نشین کر لیں ذہن نشین کر لیں اور اللہ نے اپنے محبوب کو تلقین فرمائی سورہ طاہا میں بھی اور یہی بات سورہ مومنون میں بھی آئی مختلف لفظوں کے ساتھ کل میرے محبوب مانگیے تو صحیح رب زدنی علماء اپنے رب کی بارگاہ میں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرماؤں حالانکہ وہ دے چکا تھا اللہ مکہ محبوب ہم نے آپ کو عطا کر دیا سب کچھ علم دے دیا آپ کو ہر شہ کا علم عطا کر دیا لیکن پھر بھی کہا کل میرے محبوب فرما دیجئے تاکہ آپ کی امت سمن جائے جب آقا جا شیستی اللہ کی بارگاہ میں التجاہ کر رہی ہے ہمارے آقا اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں جب وہ اپنے آقا کو اپنے رہ پر کو مانگتا دیکھیں گے تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے پکارنا ہے میرے محبوب مانگئے رب زدنی علماء اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرماؤں دوستانیں گھرامی قدر جن نشین کر لیں اور سورہ مومنون میں آواز دی کل میرے محبوب مانگئے پکارئے اپنے رب کو پکارئے اور اللہ کی بارگاہ میں التجاہ کی پکارا رب غفر ورحم وانتا خیر الرحیمین یہ انداز ہے قرآن پاک کا صاحبان موتشم ہر نبی مانگتا رہا ہر نبی اپنے انداز میں مانگتا رہا اگر میں یہاں آیتِ حدیہ کروں تو وقت لگ گا لیکن چاند آیات ساری آیتیں تو مشکل ہیں صاحبان موتشم حضرتِ ابراہیم نے مانگا کالا ابراہیم سورہ بکرہ آیت نمبر دو سا ساٹھ کالا ابراہیم رب آرینی کیفت ہوئی الموتہ اے اللہ میں مردوں کو زندہ ہوتے دیکھنا چاہ رہا ہوں مانگا ابراہیم نے اور مانگا صاحبان موتشم سورہ علی امران آیت نمبر 38 کے الفاظ ہیں کالا رب حبل ملہ دن کا ذریعتن طیبہ اے اللہ مجھے پاک اور پکیزہ بیٹا عطا فرما مانگا ذکریہ نے اور دوستانے گھرامی قدر سورہ مائدہ میں عواب دی کالا عیسیٰ بن مریم پکارا عیسیٰ مریم نے عیسیٰ ابن مریم نے اللہ کی باردہ میں التجا کی پکارا اللہم ربنا انجل علینا مائدتم من السما آسمان سے خوان اتار آسمان سے کھانا اتار تو دوستانے گھرامی قدر پھر آواز دی سورہ تاہا میں کالا موسیٰ نے پکارا کالا رب شرالی صدری و یسر لی امری پکارا موسیٰ نے میرا سینہ کھول دے اور کسی کو وہ کہے علم نشرا اللہ کا صدرت دوستانے گھرامی قدر پکارا موسیٰ نے یا اللہ میرا سینہ کھول دے اور پھر آواز دی سورہ مریم میں یہ قرآن کا انیسوہ سورہ ہے کہالا بولے عیسیٰ انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ پکارا کہ میں اللہ کا بندہ اور دوستانے گھرامی قدر سورہ نو میں آواز دی یہ قرآن کا اکتر نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر چھبیس کے الفاظ ہیں کالا نو پکارا نو نے رب لا تذر علال عرد من القافرین دیارہ اے اللہ ایک ایک کفر کو چن کی ہلاک کر دے ہلاک کر دے انہوں نے بڑا تنگ کیا میں نے پیغام تحید دیا انہوں نے نہ سنا مجھے تکلیفیں دی میں اکتا گیا ہوں تھک گیا ہوں کالا نو بولنے لگ پڑے اپنے رب کو پکارنے لگ پڑے اور پکار کے کہتے ہیں یا رب لا تذر علال عرد من القافرین دیارہ ایک ایک کچن کی ہلاک کر دے میرے نبی نے بھی تائف کی وادی میں میں پیغام تحید دیا پیغام تحید لے کے گئے میرے نبی نے پیغام دیا لوگوں نے پیار نہیں کیا پھول نہیں نشاور کیے لوگوں نے پتھراؤ کیا رب کبریاں کو جلال آ گیا محبوب لب کھولیے ذرا اپنے لبوں کو جنبس دیجئے ایک دفعہ کہہ دیجئے کہ میں ان کو ہلاک کر دوں نو نے تو کہہ دیا تھا کہ اللہ ایک ایک کو ہلاک کر دے محبوب تو بھی ہلا دے تو لبوں کو حرکت دے میں ان باتوں پہ نہیں جا رہا صاحبانِ موتشم کہاں کہاں بلائے اپنے نبی کو میں اگر ان آیات میں یا سالونہ کے حوالے سے اللہ پاک نے پندرہ دفعہ اپنے محبوب کو کہا محبوب جب بھی یہ کوئی بات پوچھے آپ بول دیا کریں آپ بھولا کریں اللہ نے بلایا ہر سوال پر اللہ بلا تارہ محبوب بول کے بتا جیئے یہ چیز فلاں ہے دوستانِ گرامی قدر دو سو ستر مرتبہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بلایا اور کہاں بولیے تو سہی ذرا لب کھولیے تو سہی اور یا سورہ تہاں میں آواد دی یہ قرآن کا بیس ماہ سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر ایک سو چودہ کے الفاظ ہیں کل میرے محبوب مانگیے تو سہی مانگیے تو سہی مانگیے تو سہی اور یا اللہ کہہ رہا لب کھولیے تو سہی اور کہہ دیجئے اللہ ان کو ہلاک کر دے ہلاک کر دے انہوں نے تکلیف دی پتھر برسائے میرے محبوب پر محبوب کہہ دیجئے وزور فمدن نہیں اللہم اعدی قومی اے اللہ میری قوم کو حدیت عطا فرما میں بربادیاں نہیں لے کے آیا وما سورہ ایم پی آ میں آباد دی یہ قرآن کا ایکیس ماہ سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر ایک سو ساتھ کے الفاظ ہیں وما عرسلنکا اللہ رحمت اللہ العالمین محبوب آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا کوئی پتھر بھی برسائے تو آپ رحمت ہیں کوئی پیار کرے تو آپ رحمت ہیں کوئی تکلیف دے تو آپ رحمت ہیں کوئی رات دے اس کے لیے بھی آپ رحمت ہیں آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو آؤ دوستانی گرامی قدر زنشین کر لیں اپنے آپ کو ایسا بنا لیں ایسا انداز اپنا لیں کہ لوگ تمہاری وجہ سے خوش رہے تمہارے آنے پر خوش ہو جائیں ان کے چیرے پر کھل کھلاٹ آ جائے وہ پھول کی طرح کھل اٹھیں تمہاری وجہ سے رونے نہ لگ پڑے تمہاری وجہ سے نہ روئے اور تمہاری بچھڑنے پر ان کی چیخیں نکل جائیں آؤ صاحب یہی انداز تائیدار رحمت ہے یہی اسلوب ہے اور ہر وقت دعا بان جائیں اپنی ذات کو اس طرح بنا لیں کہ لوگ آپ کے حق میں دعائیں کرتے رہیں آپ ہوں تب دعائیں دیں آپ نہ ہوں تب دعائیں دیں میرے آقا فرماتے ہیں ادم مجودگی میں خیر مجودگی میں بندہ پاس نہ ہو تو دعا جو ہوگی وہ مقبول دعا ہوتی ہے آؤ صاحب ذہن نشین کر لیں دعا سب سے بڑی عبادت ہے الدعا ہوا لعبادہ دعا عبادت ہے دوستانے الدعا مخل عبادہ دعا عبادتوں کا جوہر ہے مغز ہے خلاصہ ہے آؤ صاحب جن نشین کر لیجئے